موسیقی ملت ایسلامیہ ہونے کی حیثیت سے اور بریم اس کی ذمہ داری تو یہاں کے ایک سو چالیس کروڑ انسانوں کو ان کے ساتھ خیخ آئی اور بیخ آئی کرتے ہوئے اس دین میں زندگی کے مختلف شوقوں میں اخیلے میں افتاد میں عمال میں معیشت میں معاشرت میں سیاست میں تقبیل ممتحج میں اور بیدر اپنی تابتات میں جو جو رہنوائی اس دین میں دی ہے اس رہنوائی کو کھول کھول کر باشن نگاہ دے ملک کے ساتھ میں ہم بتائیں اور یہ فریضہ امتیں اس کے لئے بھائی جاتے ہیں امت بہر سے خیر بھائی جاتے ہیں خیرہ امت کے وہ اس فریضے کو انجام دے تو یہ عبادی پہلی خیزیت ہے اور ہمارے لقاہ یہ دیکھیں یہ جو حالات آتے ہیں آئے کے اور تہہے کے آتے رہے کے آتے رہے کے یہ حالات اللہ تعالی کی جو شیعت کے پہت اور تابع ہیں ہم کو ان حالات سے نقوب اور نقصر نہیں ہونا ہے اور اپنی اس اصل حیثیت کو گم نہیں کرنا ہے یہ بہت اچھی مداز ہے امت مسلمہ یہیں کو یاد بٹنا چاہیے دوسری کو ہماری حیثیت ہے وہ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے یقینا یہ ملک خوارہ ہے ہم اس ملک کے بابطان شہری ہیں اس ملک کے وسائل ہمارے وسائل ہیں اس ملک کی حکومت سے اس ملک کی سیاست سے اس ملک کے عوام سے اس ملک کے عوام کے مسائل سے اور اس پورے سسٹم سے حکومت کے چلنے چلانے اور جبوری طرز پر اس کو خائم رکھیں اس کا وہ پورا پروسس ہے اس پورے پروسس میں امت کے عوام کی اس سے لار ہے امت کے عوام کا بیچ میں اٹھوک حصہ ہے اگر پاتھ ہے کہ نظریاتی طور پر امت کے عوام اس سے اکرام کرتی ہے اور وہ غلق پالیسیوں سے مجھوئن نہیں ہیں ان کے زادی کانا ونیوں سے وہ رانہ ہیں اور تشویش کی نگاہ سے اگر دیکھتی ہے لیکن یہ کہ اصل شہری ہونے کی حیثیت سے خوالہ یہ ہماری یہ پوزیشن ہے پتکس پتی سے ہماری پوزیشن ایسے بنا دی گئی ہے وہ یا ہم باہر سے آئے ہمیں کوئی گروہ ہیں ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں ہم اس اون کے قرائے گار ہیں ہم اس اون کے مالک نہیں ہیں نہیں ہم اس اون کے مالک ہیں اس اون کے قرائے گار نہیں ہیں تو اس ایسیت سے یہاں کے مسائل سے دنچسپی لینا یہاں کے عوام سے محبت کرنا ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھی خواہی کرنا اور اس کے تقاظت کو پورا کرنا یہ میری عوضاقتی ذمہ داری ہے کہ اگر اکل ایک اشیو اٹھائے جاتے ہیں یہ اشیو صرف اس کا رخ فہائمت ہے اس کی مالکی طرف پیرا جا رہا ہے پولولیزیشن کرنے کے لیے سیاسی ووٹوں کی سیاست کرنے کے لیے وڑیاں کی سیاست کرنے کے لیے تو ہمیں چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے ہم اسی بھی اشیو کو وہ ملت کا خاص اشیو مطلب نہیں دیں یہ ہے ہمیں کتہ پہ کرنا یہ ہے یہاں بھی اشیو کو خبصد بلدِ اسلاحی حین کا اشیو بننے نہیں دیں گے ب mateix اس اشیو کو ملکی اشیو بنائیں گے اس اشیو کو کانون کا اشیو بنائیں گے اس اشیو کو دستور کی خلاف فرضی کا اشیو بنائیں گے اس عشقوں کو بنیادی شہری اور انسانی رکھوں کی پامالی کا عشقوں بنائیں گے اور اس طرح سے اس عشقوں کے بہت بڑی آباتی جو عمل پسند ہے اس کو ساتھ بنے کر ان مسائل کو حق کرنے کے لیے جمہوری طریق ایسے آئین کے قائلے میں رہ کر پورا ان کوششیں ہم مسلسل جاری رکھیں گے تو بزرکانی مدرم یہ مسکنے کا ایک رخ ہے اور پھر کچھ ہماری کرنے کی کاموں کے ذنب میں دو ماتے پہنے آپ کے ساتھ میں احس کی ہے اب یہ دوسرا پہنے آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں یہ پہنے ذرا نایسکون ہے لیکن دوسرا پہنے وہ خوش آئین ہے دیکھئے موک کے حالات عدد سے بہت زیادہ اکمینہ موکش نہیں ہے لیکن پھر بھی پھر بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ الحمدللہ تم اور حمدللہ خادر شکلے دنیا کے اوپر کے پھٹکوں میں لے کے کیا شور شرابے ہیں ہر سوہ جو آتی ہے تو بہت کا پینام لے کر آتی ہے ہر راہ جو آتی ہے تو بہت کیا بازم بھٹکاتے ہیں چانم دیسوں پر کتنے ذلو ایسے ہیں جہاں پر عمل تحت و تاراج ہے جہاں پر عیسانی حقوق کی پہنے کھلڑ کھلڑ کھلڑہ ہو رہی ہے طاقت مرمت کمزور ملکوں میں ظلم اجازتی کے پہاک توڑ رہے ہیں تو اس حیثیت سے خابل شکل میں ہمارے دنیا کے حالات اور اس لیے بھی کیونکہ جو آزاد سے ہم گزر رہے ہیں اس سے سخترین حالات آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی امد یعوشتی پہلے امد یعوشتی ناپر گزرے ہیں ناپر انسانوں کا یہاں قتل عام ہوا ہے فرقہ آزادی سے پہلے بھی امد یعوشتی ناپر چلا ہے اور پوری طرح سے اس پر خان رہباکی رہا ہے تو اس لیے یہ حالات اللہ کی بھی ناپر شکل میں رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد دلاؤں کمی شاکر کرنے جا رہے ہیں آجابا اللہ علیہ میں مرمین انگر انگرہ کلہ خیر یہ مرمین کے حجیب شاند ہے اس کے سابقہ برا خائد خائد ایک عصابت سبرہ شکر وہی عصابت سبرہ سبر جب خوشحالی آتی ہے آساکر آتی ہے تو وہ آنال طلع کا شکر دہار بنتا ہے جو مصیبتے آتی ہے مصیبت سے دو چاند ہوتا ہے تو وہ صابر بنتا آنا اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے تو اس ہی سیئے سے ہمیں اللہ علیہ وسلم کا شکر بچاند آنا چاہیے نمبر دو یہ ہے یہ بہت ہی خوشحالی پہلو ہے کہ اس مولد کی بڑی آبادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر دیسل آبادی اس مولد کی وہ عمل پسند ہے وہ سیکنٹر میڈنٹ ہے وہ عمل ناموں کی حریب اور دشمن رہی ہے اور تیسری بار یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا کے دھریے جو ہرپا کھڑا کیا رہا ہے اس سے ڈرنے اور غبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ملکی پر رہتا ہے وہ ایک چھوٹی سی قلیل دیتا ہے جن کی دیتا چند لاک سے زیادہ متجابیز نہیں ہوتی ہے اُمتِ مسلمہ کتنی ہے اُمتِ مسلمہ بیس بائیس کوروڑ انسان یہاں پر رہتے ہیں جو ایک آقا کی پیغاز رکھتی ہے ایک زندگی کا بھون طریق عظیم مصد رکھتی ہے تو اُمتِ مسلمہ یہاں پر رہتی ہے تو اس ایسی ایک سے نظریاتی اعتبار سے ایڈیا جو جیتا ہے اُمتِ مسلمہ نصر اس ملک کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور جماعت جس کے پاس اسلام کا آقا کی نظریہ موجود ہے جس کے پاس ایک آلٹرنیٹ ٹوٹل سسٹم متبادل لی جانے زندگی موجود ہے زندگی کا مکمل تظفر حیات کو رکھتی ہے اس ایسی ایسے دنیا پر کھاتانے کی سناحیت بلکہ وہ آلات اللہ تعالیٰ علمتِ مسلمہ کے اندر لکھی ہے یہ خوشائی پہلوں ہیں اور چوتی باقی ہے کہ ہمارے جنسے لئے یہ رائے بدکشمتی سے پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم کشکول لے کر ماننے والے لوگ ہیں ہمیشہ اپنے اپنے ارپورت کا مطالبہ کرتے ہیں ہمیشہ اپنے ارپورت کا مطالبہ کرتے ہیں بھائیوں یہ کرنکسی میں تمہاری بنا دی گئی ہے ملکی اور عالمی سطح پر دنیا کو دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت کچھ موجود ہیں اور وہ اس ملک پہ بھی دے رہے ہیں اور کٹیوٹ کر رہے ہیں ساکھ وہ تحصیم اور تبتیم کے میٹران میں ہو یا تعلیم کے میٹران پہ سماجی میٹران میں ہو یا معاشرتی میٹران میں خاندیارتی میٹران میں ہو یا سنتی میٹران میں غرص ملک کے اجتماعی تعمیر و تلطی کے کاموں میں ملک اسلام یا ہندھ کا ناقابل ایک براموش کٹیوٹیوشن ہے آدمی سطح پر اللہ کا آوانے زمین کے خزانے زمین کے خزانے مسلم ملکوں کے اندر پر آنے رکھے ہیں مسلمانوں کے خدموں پر آنا پر آنے جو خزانے رکھے ہیں ساتھ کی دنیا جن کی مہتاد ہے تو اس حیثیت سے امتِ عشتیوں نے لینے والی نہیں نیچے ہاتھ والی نہیں وہ دینے والی اوپر ہاتھ والی تو اس طرح کی پوزیشن کو میں نہیں سمجھنا چاہیے تو یہ سکھے کا دوسرا حق ہے جو میں نے آج آج کے ساتھ نے پیش کیا ہے اب میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے کچھ ذمہ دائیوں کی طرف آپ کی توجہ کو جوٹ کرانا چاہوں گا حضر قانون اترہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مضبط سوچ والے بنیں ہماری پیشیٹی تھنکنگ ہو ہم سوچیں مضبط انداز سے سوچیں ملکی انداز سے نہ سوچیں اور اپنے اندر بیداری پیدا کریں اللہ تعالی و رضو کم شرد برسائی رفتنا یہ حضر قانون اترہ اس لئے آتے ہیں تاکہ ہم کو جھگر آئے سوئے دنوں کو جھگر آئے یہ کتنے ہیں جو ہر گام پر تجھے پیدا کر دے گئے تو مضبط سوچ بجا کرنے کی ضرورت ہے منو کی سوچ سے اقتدام بچانے کی ضرورت ہے نمبر کے دوسرا نمبر دو تو اپنے آپ کو مایوسیوں سے باہر نکالیں مایوسی کفنا ہے مایوسی کفنا ہے لاتا یسو بن روڑی اللہ اور اللہ تعالی نے ہمیں اپنے آپ بتائی ہیں کہ حالات جتنے سکترین لوگیں جتنی کڑی آزبائشیں ہوں گی اللہ کی طرف سے اُتھری آسانیات بھی اُتھنے گنامات بھی اللہ کی طرف سے بھیلے گئے انمہاں اسر یسرہ فا انمہاں اسر یسرہ سایچال اللہ عبادہ اسر یسرہ ہر تنگی کے لاغ تکنائی کی بات اللہ تعالی اس سے نمبر تین یہ کہ سشتی کانگری بچانگی اور بیامنی کا واستہ چھوڑے خالات کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے ہم ہر بیس راہ فرار اشتیار اپنا کریں خالات کی دوتیری میں ہر پرد اللہ جو کچھ کو کر سکتا ہے اس کو کر گزرنا چاہئے سورت شمشیر رہ دست قضاء میں وہ قوم سورت شمشیر رہ دست قضاء میں وہ قوم جو کرتی ہیں ہر آن اپنے اولی کا حساب نمبر پانچ جب کسی ملک میں اجتماعی خرابی اور اجتماعی قضاء برپا ہوتا ہے اور ملک کے اجتماعی رسورسس کو اس کے لئے اجتماع کیا جاتا ہے تو ایزی طورت میں اجتماع اور لوگ خام کے لئے انقراضی کوششیں بلکل مناکاتی ہیں اس کے لئے منظم مربوط متحف مستقی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس زمن میں چاہے وہ جماعت اسلامی ہند ہو جمیلہ ترمائے ہند ہو یا اور یہاں کی دیگر تنظیمیں پہ آج حدیث ہو اور دیگر تنظیمیں ہو ملی اور ملی تنظیمیں ہو آئین کے قائمے میں پورا مل طریقے دے دے جنہوری طریقے دے دے جو میں جکو جہت کر رہی ہیں ہم سب کو اس کا حصہ شاوری دور پر ہونا چاہیے اس میں ہم کو تراؤل کرنا چاہیے اور تبدیلی کے لئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کشمائی کوشش ہم کرنی چاہیے نمبر چھے اس ملک کی 90 فیصل آبادی جیسے میں نے لکھر کیا وہ صاف ذہن کے لوگ ہیں سیکرل ذہن کے لوگ ہیں وہ اس غلق کاری میں غلق کام ملک کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بڑا خوشائی پہلو ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس آبادی اس خاموش آبادی کو اس ملک کی مصطب تعمیر دے گئے وہ واقت کھڑا کرنا چاہیے ذہن کو زیادتی کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کی آواز میں آواز ملا کر آدم و حیل صاحب کی زوردہ آواز اٹھائی جائے اور پھر فستائی طوبتوں کی جانب سے جو بھی ایشوز اٹھائے جاتے ہیں ان ایشوز کو ملی ایشو بننے نہ دے ذہن کو مٹنا کر خیزہ میں ہم کو پسکتائی کرنے کی عملی طرح میں ہم کو افتیار کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دلتا ہوں دیکھئے میرے اور آپ پاپن کے ایسی ایسا ہے کہ یہاں پر ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ بڑی آبادی ایسی ہے جو ہزاروں سال سے صدیوں سے ظلم مزارتی کی چکی میں بس رہی ہے تو اونچ نیت ذات پاک چھوٹ چھاک کے انسانوں کے بیدا کردہ اور وہاں اپراپاک میں ان کو جکڑ دیا گیا تو اس ملک میں ہمیں ایک ڈسکورس پڑا کرنے کی ضرورت ایک ایسا بیانیاں پڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ہم سب یہ خدا کے بلدے ہیں انسان ہوں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی لگاہ میں خالد کی لگاہ میں ہم سب برابر ہیں اور اس نے ہم سب کا انتہائی بلند مقام بنایا ہے اور انسانیت کے شرق سے اس نے ہم کو نوازا آئے تو لہذا تقریب انسانیت وحدت خدی آدم انسانی حصابات کا درس دینا چاہیے ان کو بکھانا چاہیے کہ صدیوں سے دبی، کچھنی، پچھڑی جو بہت بڑی آبادی ہے اس آبادی کو انسانیت اور عصت اور شرق کے میراج پر اگر کوئی چیز لاسکتی ہے تو وہ خدائی اور اسلامی، وہ آبادی تصورات ہے، وہ بانتی جاتا تصورات ہے جو کہ ہم کی بہت بڑی آبادی کو اس ظلم سے نکال کر انسانیت میراج پر لے جا سکتے ہیں تو یہ بیانیاں خواہ کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک وقتی اور انگامی حالات کو ہم ضرور کریں ان کے لئے مختلف تنابیر ضرورت مفتیار کریں اس طرح کا کوششیں ضرور کریں لیکن اپنے ذہنوں اور دماغوں پر اس کا حوہ حردیس تاریخ ہوئے نہ دیں اور ان حالات سے مرور اور متاثر نہ ہو اور مشتعی بھی نہ ہو مشتعی بھی نہ ہو نہ کھڑکے اور وہی نہ آدمی اکڑام نہ کریں بلکہ ان حالات جو ہیں پورے خند جمع سے قوتی پیشلہ سے انکام کریں اور اپنی جو اصل حیثیت ہے اس کو دماغنے نہ دیں خلاق کا روڑوں چھوڑیے اپنی مجلومیت کا محتم بند کیجئے اپنی بے برسی، بے وقتی اور قسم پرسی کا وابلہ ختم کیجئے دفاعی پوزیشن سے نکل کر اختاری پوزیشن میں آئیے اس ملک اور پاشی لگانے ملک کو دینے کے لیے ہمارے پاک بہت کچھ ہے اٹھئے اور آگے پڑھئے حق و انساء کے متلاشی پڑڑوں سے ہی درو ہیں آپ کی منتظر ہیں آپ مجھے مسیحہ بن جائیے دشمن میں ہماری جیسے مستصفیر بنا دی ہے مجلوم ہونے کی مقروم ہونے کی محقوم ہونے کی علاہدہ گروپ بنے کی تو ریالا اس حیثیت سے نکائیں کر اصل جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کو آپ تسلیم کریں اپنے ذہنوں میں ہماری مستصفیر بندے لگے جو جس طرح بنانا چاہتا ہے آخری وقت اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے طاقت پر قادر ملکھستی اور قامل یقین اور مکمل بھروسہ اور اتماق دیجئے کائنات کا ذرہ سپنا اسی کے قبرِ قبضِ قدرت میں ہیں حالات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں ماشاءاللہ اللہ جب چاہے گا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا لہذا ہمیں اللہ اعتماق کرنا چاہئے اللہ 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 موسیقی